موسیقی نو معلوم کیا ہو گیا ہوتا یہ تو بہت بہت کہتے ہیں کی کیا شردی مہراد کی سوالی چھوٹے گی اگر آپ کے پاس مہرد جی کی آنکھ ہوتے دیکھو مہرد جی کی آنکھ ہوتے دیکھو جن کے پاس مہرد کی آنکھ ہے وہ تو دیکھتا ہے نو معلوم کیا ہوتے دیکھو اور یہاں بڑھاتے دیکھو اور یہاں گھونٹے دیکھ ادھر چلے گئے بھرماتے بھلے بھسکو سے ملے اور بھولے ملے اور وہ ہے نو معلوم کی اتروں بری بھگ اب میرا سردی بھی بھگت کو بھی لیزا جیس میں آگ کسو راڑوں نو معلوم کیا ہوتے دیکھو نو معلوم کیا ہوتے دیکھو بہت بڑا بات تھا اس کے کوئی بھی اولاد نہیں کی راڑی اور راجہ میں سوچا کہ بند کبکتی کیا کریں گے کوئی بھولا کی جائے دریبوں محساجوں اور ماتنوں کی تو میرا سردی جا رہے تھے جب سردی میرا سردی آ رہے تھے سردی بھولا کیا ہوتے تھے اور مضبور تھے راجہ نے ان کو بڑے غاب علاقے پھی پھیرایا میرا جی جب راڑی کو گھوزن گھوزن کرنے گئے تو پوچھا جی میں سرد لوک میں بیٹنج میں جاؤں گا تم کو کوئی بات پوچھنا ہو تو میں بھولا جاؤں گا تو پوچھا ہوں گا انہوں نے کہا ہم دووں کو کوئی بات نہیں پوچھنا ہے کتنا بڑا راج ہے ہم کو تو کوئی اولاد نہیں ہے تو اتنا ضرور پوچھ لیجئے گا کہ یہ پیچھے سے کون اس پوچھا کو تمہ لے گا نارک جی نے بیان دے گا جس لوک میں جائے وہاں جا کے دستم کیا اور جو دے تک ان کے پاس رہے جس چلنے لگے تو پوچھا جب ہم دست لوک میں بہت بہا راجہ ہے ان کے کچھ دلتان نہیں ہے تو کچھ راج پاس تو باب میں کون چلا ہے گا اور نارک جی تم نہیں جانتے ہو اس نے ایتے بلے کام کیے تھے کہ تاہ جلم تک تو بھی راجہ ہو گا ہی لیکن کسی جلم میں بھی سنکام نہیں ہوگی مارک جی آئے جب ہدھا آگئے تو راجہ نے کہا کہ بھگوان کچھ کہا ہے کہ میں نے ارے راجم کیا کریں جس میں بھگوان نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی تو پاس جلم ہوں گے اور اس راجہ جی کسی بھی جلم میں کوئی دھتا ہوں گے نارک جی اپنے پاس میں ہم نے بھی ساتھایا ہے اس کا پڑے ارے جانوں نے سوچا کہ نارک جوانی کبھی نہ ہو مچھا جب نارک جی نے چاہ دیا بسکتو مبال شک کو چل کے تو یہ کبھی مچھا نہیں ہوگا کیا میں چل ہوتے کا گریبوں بھی سیوہ کرو پتے کے لئے ایک مہتنا سادو جارل نے ان کو بلایا راج دروار میں ان کو دہر آیا اور جب گوجر بنا کر کے اچھا اچھا جائے کہ آپ مہاراج گوجر کرنی تھی ہے کہ لگے ہمیں ایسے تو گوجر نہیں کرتے کہ لگے کیوں کہ لگے آپ اپنے لڑکے کو دھوار راجہ رامی میں سوچا ہے کہ یہ تو کل مزار کرنا ہے ہمارے پر کہ لگے مہاراج یہ بچہ تو باہر چلا گیا وہ کہیں اور آپ بھوڑن کی یہ کہ لگے اس کو بڑایا کہ بھائیوں نے کہا یہ بھوڑن کے باہر رہے گا اور آنا اپنے پینا ان سے ساملے کہ وہ تو ممالک کار کھیتے کھوڑنے گیا ہے اور مہاراج یہ بھوڑن کی یہ بات سے آ جائے گا کہ لگے میں اس کو دنے آئے جب بھگا کہ آپ بھوڑن نہیں کریں گے اور بڑا اکمان ہو جائے گا تو کھا مہاراج ہمارے کوئی ساملتان نہیں کہ لگے کیوں کہ مہاراج بھی آئے سے اور انہوں نے جس میں بھوڑن سے پوچھ کے بتایا کہ ساتھ جلدوں تر تمہارے پوری بھی ساملتان ہوگی لیکن میرے راجہ ساتھ جلدوں ہوگی چلے اچھا اچھا جاؤت تمہارے ساتھ بچے ساتھ بچے بنددیو کہتا ہانا غیاء پas نہ ہو ہر تالے پتھ ساتھ رہے نارد بڑا ان کا سوجت بہا ہے مانا ہمارا بنا کر کے لئے تو ساتو بچے چارتوں سے راجہ رانی تو کہہ لے یہ تون ہے کہہ لے مہارا جی سوام کے بکتی کہہ لے ہوئے مجھے تو بھرسلو بھگوان نے کہا تھا کہ تاجکوں کا جیت بھی نہیں ہو گیا تو بہران انہوں نے آنکھ بند کی اور سوٹے وہاں بھائی بہتنے لوگ میں وہاں جا کر کسو بھرسلو بھگوان نے سوچا کہ آج نارد ب thorی کروگ میں آ رہے تو بولے کہ یعنی خالے در مرہا ہاں ایم مرہا ہاں ایم مرہا خالے در مرہے بھرہا بھرہا جس لوگہ بھرہا وہاں جب دیکھا کہا لے ہماں مرہا کچھا ہو گیا ایرے خالے بھرہا ہاں بھرہا بھرہا یعنی خالے در مرہا Dogs کی رہے بھرہا تو یہ درد کیسے بند ہوگا کلے جس لوگ میں سے کسی کا کھلے گا لیا ہے اور اس پر لیٹ کر دو تو میں ٹھیک ہو جاؤ کریں گے ابھی جاتا ہوں تو نارا جی آئے تو کھلے گا دھولتے پھر تھی جس سے مانتے ہوئی لاکھی لے کر کے کھلا ہو جائے اس سے جاتے ہوئی لاکھی لے کر کے کھلا ہو جائے اور دھولتے پھر تھی کوئی کھلے گا نہیں دے رہا چلتے چلتے ریگستان مدان میں پہتے اُدھر سے وہی چادو آ رہے تھے جنہوں نے ساپ بندے دیئے چلے آ رہے تھے نارا جی کو دیکھا آئیے نارا جبھون کار در دنگر نے بہت چنٹا جنب بھون گئے یہ کیا ہو جائے آپ ایسا کیوں اداتے ہیں چلے گے میں کیا بتلا ہوں میرے بھگوان کو بڑی تقریب ہے اور انہوں نے کہا کہ کسی کا کھلے گا لے آؤ میرے کھلے گے پر لیٹ کر دو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور ایک ہے لگے مہارک جی اس نے کہہ رکھا چلیے میں دیکھا ہوں ہاتھ کی بھگوان کو اچھا کرنے کیلئے چلیے میں چلتا ہوں چلیے دونوں نے آنکھن کی اور بسو لوگ میں پہنچیا کہا بھگوان بھگوان ہوترا ہو جائیے میں نے آیا ہوں کھلے گا سیدو تامنے کھڑے ہو گئے کہلے گے دیکھئے کہلے مہارک تم کو ملکلوپ نے درومری بھگت کہتے ہیں کہ نارد ایتا کوئی بھگت بھگوان کا نہیں اور تم کروز میں تم نے اپنے بھگوان کے لیے اپنا کھلے گا نہ دے سکھی اور یہ میرا بھگت نہیں ہے وہ میرے بھگت کو دور کرنے کے لیے اپنا کھلے گا پیلے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہے تو نارد میں تمہاری بات مانوں کی اس کی اس لیے کہا کہ بھگوان بھگت کی بھگت نہیں ہوتے آئے جو اپنا کھلے گا دے دیتا ہے اس کے بھگوان بھگت میں رہتے ہیں اور جو پناوٹی کھلے گا دکھاتا ہے بھگوان بھگوان اس کی بات کبھی نہیں چھتے ہیں اب آپ کو یہ سپن پھو مات لیتی سل پر گا کھولے سنے مندلے کا اپنے لیا بھگوانے یہ آنے آنکھوں کے تیچھے یہ جیو آتنا روح بیٹھی ہوئی ہے سنے مندلے کا